نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی علی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں بیوی کو دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں بیوی کو دیکھنے کی پانچ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں بیوی کو آزاد کرنا خواب میں بیوی کا تواف کرنا خواب میں بیوی کو کسی اور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھنا خواب میں بیوی کا فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا یا خواب میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کو آزاد کرتا ہے دلیل ہے صاحب خواب اپنی بیوی کو طلاق دے گا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کا تواف کرتا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بے دین و گمراہ ہوگا دنیاوی مال میں سرگردان ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال کھائے گا بے عزت اور بدنام ہوگا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی بیوی فوت ہو کر پھر زندہ ہو گئی ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو کھیت کی فصلوں سے فائدہ پہنچے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس خواب کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی بیوی اس کی تابیر فرمان ہوگی دلی رات ظاہر کرے گی اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت اور بیسے برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی